اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو انسٹنٹ الیکٹرک وارٹر ہیٹر ٹیپ کے بارے میں بتائیں گے آج کس ویڈیو میں ہم اس ٹیپ کو انسٹرال کرنا سیکھیں گے اور ساتھ میں اس کے فائدے اور نقصانات دونوں کے بارے میں جانیں گے اور یہ کتنے وارٹ پاور کنزیوم کرتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے استعمال سے آپ کے منتھلی بل میں کتنے فیصد تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کی پرائس کیا ہے اور آپ اسے کہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا چلیے دوستو انسٹالیشن سٹارٹ کرتے ہیں میں اس وقت دوستو اس وارٹر ہیٹر ٹیپ کو اپنے سنگ پر انسٹال کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس تار کو اس وائر کو اس کے اندر والی سائیڈ پر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ کیبل نظر نہ آئے کیونکہ میں اس کو عارضی طور پر انسٹال کر رہا ہوں تو میں اس کیبل کو باہر ہی رکھوں گا اس کے بعد دوستو یہ جو واشل اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی کٹ والی سائیڈ کو ہم اس کے اندر والی سائیڈ پر رکھیں گے اور اسے اچھی طرح سے دبا دیں گے واشل کو لگانے کے بعد ہم اس کو اپنے ہول کے اندر انسٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے نیچے والی سائیڈ پر اس ساکڑ کو انسٹ کریں گے اور لاسٹ میں اس نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے کچھ اس طرح کا پائپ لے لینا ہے یہ پائپ آپ کو ٹیپ کے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملتا آپ کو الگ سے مارکیٹ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے آپ نے اس پائپ کو اس کے نیچے والی سائیڈ پر اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے یہاں پر یہ دوستو اچھی طرح سے ٹائٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے وارٹر آوٹپٹ پائپ کو انسٹال کریں گے اس کو ہم یہاں پر اس کے اوپر لگا کر اچھی طرح سے دبا دیں گے دبانے کے بعد اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اس ٹائپ کو انسٹال کرنے کے بعد اور اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد ہم اس کی جو سوچ ہے اس کو اپنی ساکٹ کے اندر انسٹ کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس کے سوچ کو اپنی ساکٹ کے اندر انسٹ کیا ہوا ہے یاد رکھئے گا دوستو کہ آپ اس کے سوچ کو کسی بھی عام یا نارمل ساکٹ کے اندر انسٹ نہ کیجئے گا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کی پاور ہے وہ تین ہزار وارٹ ہے یعنی کہ تین کلو وارٹ ہے اگر آپ اس کی سوچ کو کسی نارمل ساکٹ کے اندر انسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو آپ کی ساکٹ خراب ہو جائے یا آپ کی وائننگ میں کوئی مسئلہ بھی آ سکتا ہے تو چلیے دوستو یہاں پر ہم اپنی الیکٹرک وارٹ ہیٹر ٹیپ کو آن کرتے ہیں یاد رکھے گا دوستو اس کو جب بھی آپ آن کر رہے ہوں تو اسے پہلے تین یا چار سیکنڈ کے لیے کول والی سائیڈ پر چلا لیں جب آپ اس کو کول والی سائیڈ پر چلا لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو ہاٹ والی سائیڈ پر چلا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ڈسپلی آن ہو چکا ہے ڈسپلی آن ہوتے ہی جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اس نے گرم پانی دینا سٹارٹ کر دیا ہے یہ بہت ہی زیادہ گرم ہے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہا یہاں پر دوستو اگر اس کی پاور کنزیومنگ کی بات کی جائے تو تقریباً پچیس سو سے لے کر چھبیس سو وارٹ تک یہ پاور کنزیوم کر رہا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹائم چھبیس سو وارٹ پاور کنزیوم کر رہا ہے اگر اس کی ریٹیڈ پاور کی بات کی جائے تو تین ہزار وارٹ اس کی ریٹیڈ پاور ہے تو یہ بات سنکر آپ ضرور پریشان ہوئے ہوں گے یہ تو پچیس سو سے چھبیس سو وارٹ پاور کنزیوم کرتا ہے تو جی ہاں دوستو یہ بلکل سچ ہے کہ یہ پچیس سو سے لے کر تین ہزار وارٹ تک پاور کنزیوم کرتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے دوسرے نمبر پر اگر اس کی نقصان کی بات کی جائے تو اس کو آپ ایک نارمل ساکٹ پر استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو ایک لازمی پاور پلک کا یوز کرنا چاہیے تو اگر اس کے فائدے کی بات کی جائے تو یہ فوراں سے چند سیکنڈ کے اندر ہمیں گرم پانی کر کے دے دیتا ہے جیسے ہی آپ اس کی نل کو آن کریں گے تو یہ آپ کو فوراں سے گرم پانی کر کے دے دے گا اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے استعمال سے آپ کے منتھلی بل میں کتنے فیصد تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں تو آپ ایک دن میں میکسیمم ایک گھنٹے سے زیادہ ایک ٹیپ کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ دس سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کے لیے ٹیپ استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس حساب سے لگائیں تو ہم ایک دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ ایک ٹیپ کو یوز نہیں کرتے تو اگر ہم ایک ٹیپ کو ڈیلی ایک گھنٹے تک یوز کرتے ہیں تو ہمارے منتھلی بل میں پندرہ سو روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے لاسٹ میں اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ وارٹر ہیٹر ٹیپ آپ کو ایزیلی مارکیٹ میں سنتی سو روپے کی اویلیول ہے اگر آپ یہ ٹیپ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ورس ایپ کر کے ہم سے بھی خرید سکتے ہیں آپ کی اس ٹیپ کے بارے میں کیا رائے ہے کمٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا امید ہے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اسی کے ساتھ علیون خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ